بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ کی تدبیریں توکل اللہ کی ایک ایمان افروز حقایت ایک شہر میں ایک عورت بیوہ کیا ہوئی کہ اس پر مصیبتوں کے پہاٹ ٹوٹ پڑے بچوں کا ساتھ اور کل جمع پونجی بس تین درہم حالات سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی اور جا کر بازار سے ان تین درہم کا اون خرید لائی کچھ چیزیں بنا کر فروخت کی تو پانچ درہم وصول پائے دو درہم سے کھانا پینہ خریدہ اور تین درہم کا پھر سے اون لیتی آئی اسی طرح کچھ دن گزر بسر کیا ایک دن بازار سے کھانا پینہ اور اون لے کر گھر کو لوٹی اون رکھ کر بچوں کو کھانا پینہ دینے لگی کہ ایک پرندہ کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور اون اٹھا کر لے گیا عورت کے لیے اپنی کل کائنات کا یوں لٹ جانا سوہانے رو تھا مستقبل کی ہولناکیوں سے خوف زدہ اور غمہ غصے سے پاگل سی ہو کر رہ گئی دوسرے دن سیدھا جناب دعوت تائی کے گھر گئی اور ان کو اپنا قصہ سنا کر ایک سوال پوچھا کیا ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم جناب دعوت تائی عورت کی درد بھری کہانی سنکہ پریشانی کے عالم میں ابھی اسے تسلی دے ہی رہے تھے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی جا کر دیکھا تو دس اجنبی اشخاص کو کھڑے ہوئے پایا ان سے آمد کا مقصد اور ماجرہ پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ہماری کشتی میں ایک سراخ ہو گیا پانی اس تیزی سے بھر رہا تھا کہ ہماری موت صاف نظر آ گئی مصیبت کی اس گھڑی میں ہم میں سے ہر شخص نے عہد کیا کہ اگر اللہ پاک ہماری جان بچا دیں تو ہم میں سے ہر آدمی ایک ایک ہزار درہم صدقہ دے گا ابھی ہم یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک پرندے نے کہیں سے ہماری کشتی میں اون کا ایک گولہ لاکر پھینک دیا جسے ہم نے فوراں سراخ میں پھنسایا کشتی کو پانی سے خالی کیا اور سیدھے یہاں نزدیک ترین ساحل پر آپ پہنچے ہم کیونکہ یہاں کے لئے اجنبی تھے اس لئے لوگوں سے کسی محتبر آدمی کا نام پوچھا تو انہوں نے ہمیں سیدھا آپ کے پاس بھیج دیا ہے یہ لیجئے دس ہزار درہم اور ہماری طرف سے مستحقین کو ڈھونڈ کر دے دیجئے گا دعود تائی رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت کی اس حکمت پہ حیران و پریشان ہوتے دس ہزار درہم لے کر سیدھا اندر اس عورت کے پاس گئے سارے پیسے سے دیتے ہوئے کہا اب میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تیرا رب رحم دل ہے یا ظالم بیوہ عورت دعود تائی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی اس کی آنکھوں سے عشق جاری تھے گویا اس کے جسم کا ہر ہر حصہ ہر ہر بال رب کے شکر میں ڈوبا جا رہا ہو اللہ کی تدبیریں ہماری سوچ سے کہیں بہتر ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں وہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا اگر ہم بھی اللہ پر بھروسہ و توقع رکھتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی کبھی بھی اکیلہ نہیں چھوڑے گا اگر ہم بھی اللہ پر بھروسہ و توقع رکھتے ہیں تو اللہ ہمارے لئے کافی ہے اوکے ٹیک کیر اللہ حافظ